انڈیا، فرانس، انگلنڈ اور امریکہ کل سیکیورٹی کانسل میں ان چاروں نے بیٹھے ہوئے پاکستان کے انٹی سٹینس لیا کیوں لیا؟ وہاں جب سے ہندوستان کے نمائندے پریزیڈن بنے ہیں ان کے تو افغانستان کے اوپر جو سپیشل سیشن تھا اس میں ہم کو انوائٹ تک نہیں کیا جاتا افغانستان پر جو جلاس ہوا آپ دیکھیں نا وہ انڈیا چونکہ صدر ہے تو یہ تو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ کچھ نہ کچھ بک کریں گے آپ نے سب سے پہلے گھبرانت افغانستان کی صورتحار کے دو پہلویں ایک انٹرنل ہے اور دوسرا ایکسٹرنل انٹرنل پہلو بھی ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے اور ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے سلامتی کانسل یہاں پر ہمارے کردار کے بارے میں افغانستان میں کوئی بھام نہیں ہونا چاہیے وہاں جب سے ہندوستان کے نمائندے پریزیڈن بنے ہیں ان کے تو افغانستان کے اوپر جو سپیشل سیشن تھا اس میں ہم کو انوائٹ تک نہیں کیا جاتا یہ میرے خرد سے اس سے بڑی ڈپلومیٹک ایڈیوسٹی میں نے تو تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی اور اس کے باوجود کہ ہمارے جو وہاں پرمنٹ مندوب ہیں مستقل مندوب جو ہیں وہ منیر اکم صاحب انہوں نے پہلے درخواست دی کہ چونکہ آپ افغانستان میں بات کرنے جا رہے ہیں لہذا ہمیں بھی بلایا جائے لیکن اس کے باوجود یہ درخواست جو ہے نہیں مانی گئی اور وہاں پھر اپنی منمانی ظاہر ہے جہاں پر ہم ہوں گے ہی نہیں ہمیں وہاں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے تو ایک تو یہ جو میں نے ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات کی تھی اس میں یہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ جو یہاں سے ہاتھ ہوتھ جھاڑ جھوڑ کے چڑا گیا نیٹو کی فورسز کو بھی لے کے اپنے ساتھ اور پیچھے مسائل کا ایک پورا پانڈ جس کو کہتے ہیں پنجابی زبان میں وہ چھوڑ گیا ہے اور ہم سے توقع رکھ رہا ہے کہ اس سے ڈیل ہم کریں نہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہیں نہ ہمارے ساتھ وہ ایکٹیو انگیجمنٹ ہے کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے اب تک مناسب نہیں سمجھا ہمارے پرائم سٹو کو کال کرنا جس کی ہمیں شاید اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی خود امریکن پریزیڈنٹ کو ہے ہمارے مندیب وہاں ابھی گئے تھے آپ کو پتا ہے یوسف صاحب موید یوسف صاحب وہاں ان کی باتچیت ہوئی ہے تو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر تو ایک طویل بحث ہو سکتی ہے اب آج ہے یہ انٹرنل فیکٹر دیکھئے افغانستان کے پیس کے ساتھ ہمارا پیس کیوں جڑا ہے چمن سے عامد و رفت کا سلطلہ ہمارے ساتھ ان کا جاری ہے جو یہ بارڈر ہے ادھر کا ترخم ترخم بارڈر وہاں سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے آنا جانا ان کا یہاں سالہ سال لگا رہتا ہے چالیس لاکھ رفیوجی جو ہمیں میں اثر آئے تھے وہ تو ریجسٹر تھے پتہ نہیں کتنے افغان پاکستان میں بستے ہیں پاکستان کے مختلف کاروباروں پر ان کا قبضہ ہے لیکن ہم سے باتچیت کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ بھی جو ہے وہ سوائے اس کے مطالبے تو کر رہی ہے کہ پاکستان یہ کرے پاکستان یہ کرے انگیج ہونے کے لیے تیار نہیں کیونکہ اور سپورٹڈ بائی انڈیا ایک طرف ایران چائنہ پاکستان ٹرکی ہے اور دوسری طرف امریکہ اور انڈیا یہی ایک political conflict یہ ہے کیوں کہ وہ نہیں چاہتا کہ ادھر امن ہو اگر ادھر امن ہوتا ہے تو پاکستان ہم اس بات کو سنجھیں اگر امن چاہتا ہوتا ہے بڑی common sense کی بات ہے ان کے انہیں بھارت بھی ایسا چاہتا ہو فرانس ہے ان کے انہیں بھارت بھی ایسا چاہتا ہو انڈیا فرانس جرمن انگلن اور امریکہ کل سیکیورٹی کانسل میں ان چاروں نے بیٹھے ہوئے پاکستان کے انٹی سٹینس لیا کیوں لیا سب کو پتا ہے کہ پاکستان سب سے بڑا سٹیک اوڈر ہے اس کے پیچھے منطق ایک ہی ہے منطق وہ ہے امریکہ بلکل وہ یہ چاہتے ہیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی terms and condition اور ڈکٹیشن پہ چلے مثلا کیا ہے ان کا مطالبہ ان کے مطالبات بڑے سیمپل ہیں کہ پاکستان اشرف گنی کی حکومت کے ساتھ مل کے جو افغانستان میں ہو رہا ہے اس کو سپورٹ کریں اگر نہ ہوگا تو پھر اشرف گنی کے ساتھ نہیں چاہتا پھر کیا کرنے ہیں پاکستان پاکستان کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے چاہے اشرف گنی ہے چاہے رشید دوستم ہے چاہے چاہے طالبان ہیں چاہے کوئی بھی فیکشن کے لوگ ہیں تاجک ہیں اوزبک ہیں پاکستان چاہتا ہے کہ تمام کے تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کے یہ کس کی پولیسی ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مرائے جائے آپ کو یاد نہیں اراک اور ایران میں جو جنگ تھی وہ کس نے کرائی تھی آپ کو یاد نہیں ترکی اور سیریا کی جو ہوتے ہوتے رہ گئی لیکن اس کے باوجود بھی بہت کچھ ہوا یہ کس نے کرائی تھی افغانستان میں جو عمل جاری ہے وہ امریکہ بھارت ازرائیل کی مشترکہ پولیسی کے مطابق ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مروائیں اور کسی پر الزام نہ جائے امریکہ کے دیکھیں نا ہم سے بڑے جو دشمن چائنہ رشیہ اس وقت افغانستان کے بودر پہ ہیں افغانستان پہ جو جلاس ہوا آپ دیکھیں نا وہ انڈیا چونکہ صدر ہے تو یہ تو پہلے ہی اندشت تھا کہ کچھ نہ کچھ وہ کریں گے تو ہمارے جو سبارتکار ہیں اقوام ادھمن جو نمائندے ہیں منیر اکرم صاحب جو بہت ہی ایک ایکسپیڈینسٹ اور بہت جہاندیدہ اور صلیق کمن سبارتکار ہیں انہوں نے خط لکھا افغانستان پہ جلاس ہو رہا ہے اور وہ پاکستان کو بلایا ہے کمال کی بات ہے انہوں نے کہا ہمیں شریک ہونے کی اجازت دی جائے پاکستان میمبر نہیں ہے معمولن نہیں کیا جاتا ہے لیکن اقوام ادھمنہ مطلق ہے کہ رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک سے متعلق معاملہ تو اسے بلایا جائے اب وہاں پہ جناب پہلے تو افغانستان کی وہ جو ہیمندوب عجیب سا ان کا نام ہے دیبورا دیبورا انہوں نے پاکستان کو چار شیٹ کیا افغانستان کے نمائندے نے کہا کہ لاجسٹک سپورٹ بھی دی جاری ہے اور وہ بھی اسلا وغیرہ بھی دیا جاری ہے ٹھیک ہے افغانستان میں ہو کیا رہا ہے صورتحال دیکھیں نا امریکہ کیا کر رہا ہے تین چار چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ آپ کو پتایا ہے کہ وہ اشرف غنی مسیر ہیں دیکھئے رکاوٹ کے اشرف غنی صدر رہنا چاہیے اشرف غنی صدر نہیں رہ سکتے اشرف غنی کو جانا ہوگا یہ صحیح ہے کہ تفاق رائے کی حکومت بننی چاہیے سبی کی نمائندگی کی ہونی چاہیے ہزارہ جات کی ترکمانوں کی پشتونوں کی تو ظاہر ہے 48% ہے تاجکوں کی مگر اشرف غنی کی صدر رہت وہ کیسے قبول کریں اچھا وہ اجلاس میں کہا امریکیوں نے کہ اسلامی امارات کو ہم قبول نہیں کر سکتے مطلب اسی آئین کو مانیں اشرف غنی کو سربرا تسلیم کریں حمداللہ محب کہیں کہ افغانستان میں جو پاکستان میں جو افغان معاجرین ہمیں انہیں تقریب کاری کے لئے استعمال کریں گے لفظ تقریب کاری نہیں اس نے کہا ہم انہیں استعمال کریں گے اور اس کے بعد کہا جائے اس کے بعد کہا جائے کس طرح سرحدیں کھولی جائیں کس طماشہ ہے کس طرح ہی ہے یہ نہیں پاکستان کو امریکہ نے بھی اتنا کمزور سمجھ لیا تھا سلالہ کی چونکے پہ آپ کو یاد حملہ کیا گیا اور ابھی انہوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ پاکستان نے منیر اکرم نے ٹھیک کہا ہے کہ پاکستان نے تالبان کو مذاقرات کی میز پر لانے میں اپنی تمام صلاحیت صرف کر دی پوری قوت استعمال پاکستان تو پہلے سے ہی پریشان تھا مگر پاکستان کے اُلٹے دن اور گندی طریقے سے شروع ہو چکے ہیں امریکہ فرانس بریٹین آ چکے ہیں افغانستان کے مددے کے اوپر اس سے پاکستان کو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی اب امریکہ فرانس بریٹین یہ دواب ڈال رہے ہیں پاکستان کے اوپر کہ تالبان تمہارے پیدا کیے ہیں اور تمہیں انہیں شاند کرو گے اور ان کے اقلاف لڑائی بھی تمہیں کرنی پڑے گی افغانستان کی جمعہداری پاکستان کو دے رہے ہیں کہ یہ سارا کچھرا تمہیں سمیٹ ہو اس سے پاکستان کو بہت ٹینشن ہو چکی ہے کہ یہ سارا دواب ہمارے اوپر آ رہا ہے اور آگے جا کے امریکہ کئی ہمارے اوپر سینشن نہ لگا دے اب یہ سوچ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا ایک تو ہم نے باتچیت کر رہا ہے دو ہمیں امریکہ کے ساتھ اور اُلٹا یہ بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں امریکہ اس سے پتا چل جاتا ہے بھارت کا رتبہ اس سمیں کتنا بڑا ہے دنیا کے اندر اور انہیں یہ بھی ڈر لگ رہا ہے جب سے UNSE میں بھارت نے سیٹ سمال لی ہے دو سال کے لیے کہ بھارت اب ہم بلکل برباد کر کے چھوڑے گا اور یہ ساری بھارت کی پلاننگ ہے یہ سوچ کے پاکستانی میڈیا کے پسینے نکل رہے ہیں اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا آگے کی رہا کس طریقے سے نکالی جائے کیونکہ چاروں طرح سے گھر گئے ہیں نہ چین اس طریقے سے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کے سمجھے پر نہ رشیہ یہ سوچ رہا تھا میرا ساتھ دینے کے لیے سب آئیں گے مگر سب نے اپنے ہاتھ کیچ لیے اس سے پتا چلتا ہے پاکستان اس سمیں بہت بڑی دویدہ میں فچ چکے جہن دوستو دنیا واد